اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانیت کی ہدایت کی خاطر ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے مالک نے ان کے لارڈ نے جو اپنے احکامات نازل کیے آسمان سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھے کتابی شکل میں ہمارے سامنے اپنی اوریجنل میں موجود ہے اس کے چپٹر نمبر اٹھارہ کی یہ آیتیں تھیں جسی تلاوت کی توفیق اللہ نے ہم کو اس کی اوریجنل زبان میں جس میں نازل ہوا تھا توفیق انعیت فرمائیں اب اس کے معنی اور مفہوم سب قریب ہونے کی کوشش کریں اس لئے کہ زبان سے ہم نے ہی دوریا پیدا کر رہی ایک وقت آیا کہ اس طرف کے جو دنیا ہے جو ایران سے لے کر اب آگے چلے جا رہی ہے جو انہوں نے شیار ملایا اور یہ ساری ممالک جائیں گے انہوں نے عربی کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہونی چاہیے تھی کہ ریلیجیس زبان ہے اس میں نماز ادا کی جاتی ہے کچھ تو سمجھیں حالانکہ ادھر اپر لیول میں یعنی جس کو ہم ویسٹ کہہ سکتے ہیں افریقہ نے قبول کیا بڑی تعداد میں اور خود میں ریلیس نے کہ اپنی زبانوں کو موجود رہتے یا نہ رہتے انہوں نے اس زبان کو ہی اپنی زبان جانا اور محسوس کیا لیکن اس کے باوجود پھر ایک ہچ اور آتی ہے یہ بھی دیکھا گیا جن کی مذہر ٹنگ عربی ہے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ اس کو اسکولر سے سمجھ سکتے صرف اسکولر کے لیے اتارا ہے جب یہ کتاب اتاری گئی تو کوئی اسکولر موجود ہی نہیں تھا اصل میں یہ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو معاشرہ اس وقت تھا وہ بھی امی تھا صحابہ بھی امی تھا لوگوں نے سنا اور اس پر ایمان لائے اس کے لیے اسکولر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کچھ ایسی ہچ بنا دیں کہ لوگ قرآن شریف سے دور ہوں کچھ نہ کچھ ایسی بات بیچ میں لالیں کچھ مسائل لالیں کچھ اور دوسرے ریچولز ڈال دیں تاکہ لوگ قرآن شریف سے دور ہوں اب یہ کیوں ہوا کیا ہوا یہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم اس زبان کو سمجھیں اور اسی میں ڈائریکٹ ہمارے رب کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں ترجمانے کی کوشش کرتے ہیں ان آیتوں کی اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں جیسی مخلوق کو کہ سبمٹ ہو جاؤ آدم کے لیے سب نے سبمیشن کا اقرار کیا مگر ابلیس نے نہیں ابلیس جناتوں کی نسل میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اے انسانوں کیا تم اس کو اور اس کے چیلے چاٹو کو اپنا پروٹیکٹر مانو گے میرے سوا جبکہ وہ تمہارے لیے چیلنجنگ دشمن ہے گنہگاروں نے بہت برا ایکشنج کی آئی میں نے انہیں موجود نہیں رکھا تھا جب آسمان اور زمین کی کیریئشن ہو رہی تھی اور نے پیدا کرتے ہیں وقت ان کو پوچھا یا موجود رکھا تھا اور میں گمراہوں کو اپنے بازو پھٹکنے نہیں دیتا قیامت کے دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم آواز دے دو تمہارے ان اسوشیئٹس کو جو میرے اسوشیئٹس تم نے بنا کے رکھے تھے اور جن پر تمہارا بڑا دعویٰ یا ڈیپینڈنسی تھی پھر وہ ان کو پکاریں گے بھی لیکن یہ ان کو جواب دے نہیں سکیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ایسی گلف بنائیں گے جو اس میں بریجنگ نہیں ہو سکے گی اور مجرمین جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اس میں ڈالا جانا ہے اس میں ڈالے جائیں گے اور انہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے بھاگ کر بھاگ چھوٹنے کی کوئی جگہ باقی نہیں کوئی چانس نہیں اتھی آیتِ بینات کی ترجمانی کی کوشش اللہ تعالیٰ سے قبول بھی فرمائے اب ہم اس پر توہے غور کریں جب بھی حضرت آدم والا اور یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو ہم ایک چیز کو مس کر جاتے ہیں کہ اس پر کس پہلو کو زیادہ امفیسائز کیا گیا رائٹ فرم دی بگننگ سورت البقرہ کی شروعات میں سے یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے اور یہ واقعہ اس جواب میں ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو وی آر ہم کون ہیں بیست اللہ تعالیٰ نے پیدا کی پرندے ہیں دوسری اور مخلوق ہیں حشرات الارض ہیں جرمز ہیں ہم کون ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے محل لیا سورت البقرہ میں شروع میں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور ہمارا یہ مقام نہیں ہے ہم آئے ہیں اور ہم کو جانا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک اسپیشل مخلوق ہیں ہم اور اس کے ڈگری بھی بتائے گی کہ خلیفت الارض ہیں اب یہ جو زمین ہیں یہ اس کی اور اس کی نعمتیں انسان کی سیوہ کرے گی اور اس سے پہلے کی جو نسل تھی جناتوں کی اب ان کو سیز کیا جانے والا ہے اور اس کے اوپر اس نسل کو فوقیت دی جانے والی ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ فرمائے زمین میں میں ایک سکسسر بنانے جا رہا ہوں اور پھر آگے جتنی جتنی جگہ سکر آ رہا ہے وہاں دکھائی دے رہا ہے کہ جنات والی مخلوق جن کو سورنٹی دی گئی تھی دنیا کی اب دی جا رہی ہے اس گروپ کی سورنٹی حضرت آدم کی نسل کو پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی بڑی مخلوق فرشتے جیسی مخلوق جو انسان سے بہت زیادہ بعض چیزوں میں پاور رکھتی ہے طاقتور ہے سائز میں بھی یا اور دوسری چیزوں میں ان کو یہ حکم دیا کہ اس کو سبمٹ رہنا اس مخلوق کو آدم اور اس کی نسل کو اب اسی چیز کو جب ہم عقل کی آنکھوں سے ڈھونڈتے ہیں تو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ایوری تنگ جو ہم کو برباد کر سکتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے اس میں ایک ایسی چیز دکھائی دیتی کہ کسی کے حکم سے یہ ہمیں برباد نہیں کرتی لیکن وہی حکم جب چینج ہو جاتا ہے تو اسی کو سزا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ووٹر باڈیز ہیں اوشنز ہیں سمندر ہیں ان کو منع کیا گیا کہ اس کے اس کی خدمت میں لگے رہنا ہواوں کو آندھیوں کو طوفان کو ان کو سب کو حکم دیا گیا کہ اس کو سپورٹیو بنے رہنا سورج کو چاند کو اینی ٹھنگ جو انسان سے کوئی ٹچ رکھتی ہو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کو ہارٹ نہیں کرنا یہ بات اللہ کہ جب اللہ اس حکم کو ہٹا کر کہہ دے کہ اس کو ہارٹ کرو تو اسی سے ہماری سزا بھی ہوتی ہے بہرحال عجیس کا تذکیرہ قرآن شریف میں ہمیں ملتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سپورٹیو بنے رہنا سب نے اس کا اقرار کیا سپورٹیو بنے رہنے کے لئے جو ایکشن لینا تھا وہ ایکشن لیا مگر ابلیس نے نہیں یہاں پر اس کا نام ابلیس آیا ہوا جس میں ال نہیں لگا ہوا تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پراپر ناؤن ہوگا اب اس کو ایک جگہ شیطان فرمایا الشیطان الف لام لگا ہوا ہے شتنہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا شتنہ معنی ریبیلیس جس نے ریبیلین کیا جس نے بغاوت کی اور شرارتی تو اس کی جو کوالیٹی میں بتایا گیا کہ وہ شیطان ہے اور دوسری بات اب یہ شیطان کہاں سے پیدا ہو گیا اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہاں جنات والی مخلوق جو ہم کو نہیں دکھائی دیتی اس رویرہ میں قرآن شریف کی آیت ہے انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث اللہ تراؤنہو انسانوں تم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور اسے قبیلے کو بھی اس کی نسل کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ لوگ تو میں دیکھا کرتے ہیں ایک انویزیبل مخلوق یہاں بستی ہے اور وہ کیا اس کے فنکشن ہوں گے یہ ہوں گے اس کی کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو انویزیبل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا اس میں ویژن کی لیمیٹیشن ڈالی ہے اللہ نے اور ہر ایک میں ڈالی ہے ہر مخلوق کے دیکھنے کی جو شکتی ہے یا ہم ویژن کہہ سکتے ہیں اس کو اس میں ایک پاور دیا ہوا ایک لیمیٹیشن دیا ہوا ہے ہر مخلوق میں لیمیٹیشن ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات میں کوئی لیمیٹیشن کسی بھی چیز میں نہیں ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اس سے ملاقات کرنا ہے یا دیکھنا ہے یہ کرنا ہے لیکن بہت سارے جتنے بھی سوال ہمارے اٹھتے ہیں یہ اسی کیلئے قیامت ہے کہ وہاں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ویژن آتا نہیں آتا مجھے نہیں معلوم لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک پاورفل مخلوق ضرور ہے اور اس پاورفل مخلوق نے ہم کو سپورٹ دینے کا اقرار نہیں کیا ہے اب سوال یہ کیا فیزیکلی ہم کو ہرٹ کرے گا نہیں سپریچولی ہم کو ہرٹ کر سکتا ہمیں وصفہ سے ڈال سکتا اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کے دل میں یہ ایویل خیال ڈالا اور جھوٹ بول کر یہ خیال ڈالا ان کو لالج دی کہ تم ہمیشہ رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے عزت آدم کو اور ان کی مسیس کو اور یہی اس کا کام آگے بھی چلتا رہتا ہے آج بھی ہے پہلے بھی تھا اور آخری تک رہے گا انسانوں کو وصفہ سے دلائے گا فیزیکل کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا سولہ نمبر کی صورت میں وہ آیت شریفہ بھی ہے جس میں اللہ تعالی نے بیان کر دیا سولہ میں 99 میں اللہ نے فرمایا کہ انہو لیسا لہو سلطان علی اللہزین آمنون علی ربہم یتوکلون اس کا کوئی پاور ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو اماندار ہیں اور اپنے رب پہ فروسہ کرتے ہیں جو ان کا سسٹینر ہے جو ان کا خالق ہے جو ان کا لارڈ ہے جو ان کا ہر کام بنانے والا سپلار اس پر توقع جو کرتا ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس کا وسوسہ بھی وسپرنگ ان دی برین یا سوچ میں وسپر کرنا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پھر کیا ہوتا انہو لیسا لہو سلطان علی اللہزین آمنون علی ربہم یتوکلون انما سلطانہو علی اللہزین یتولونہو اس کا زور انہی پر چلے گا جو لوگ اس سے تولیت اختیار کرتے ہیں اس کو اپنا ہیلپر مانتے ہیں اس کو اپنا پروٹیکٹر مانتے ہیں واللہزین ہم بہی مشرکون اور جو لوگ اس کو خدا کی خدائی میں اسوشیٹ کرتے ہیں کوئی طاقت کوئی ڈیوائن پاور نہیں دوسری بات ہم کو یہ بھی بتا دی گئی یہ تمہارے لئے چیلنج ہے اور چیلنج دشمن ہے کیوں ہے یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی جو سوارنٹی اللہ تعالی نے دے رکھی دی اب ایک نئی کیریشن آدم اور اس کی اولاد یہاں بسے گی اور وہ جو دیا گئے تھے پاورس یا پریفرنسز اس کی جگہ اس کے اوپر دوسرا لائے جارا اور اس پر صاحب کو اتراز ہو گیا ان کو اللہ کے کاموں میں اس کے فیصلے میں اس کی مشیعت میں اس کی تخلیق میں ہم اوبجیکشن اٹھانے والے کون لیکن جناتوں نے یہ سمجھا یا شیطان نے یہ سمجھا یا ابلیس نے یہ سمجھا کہ یہاں اوبجیکشن اٹھانا چاہیے اوبجیکشن کیا تھا اسے اور کیوں یہ سب ہماری دشمنی ہو رہی ہے تو اس کی ذکر ہم کو دو تین جگہ ملتا ہے ہم صرف ایک جگہ اس کو لیتے ہیں چپٹر نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 جب میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں لائف پھوک دوں تو تم اس کے لئے سبمیٹ ہو جانا بڑی بڑی مخلوقیں جو انویزبل ہوں انسان کے لئے سب نے اس حکم کو مانا مگر ابلیس نے نہیں مانا استقبرا تکبرا ہے آپ سوے کھمنڈ آیا اس میں بوسفلنس آیا اس میں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ حُکْمْ نَمَنَّ وَلُوْمَ شَامِلْ هُوَا قَالَ يَا اِبْلِیسُ وَمَا مَنَاكَ انْتَسْجَدَ لِمَا خَلَقْتُوْ بِيَدَئِ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اے ابلیس کیا چیز تجھے رکاوٹ بنی کہ تو سبمیشن کا اقرار نہیں کر رہے ہو اس کے لئے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں پیدا کیا بے یدہ یہ ایک طرح کا مبالغہ کا سیغہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے یہ کیا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی سپیشلیٹی بتائی جا رہی ہے اس کو تو نے سبمیشن کا اقرار کیوں نہیں کیا استقبر تھا تجھ میں قبریہ ہی آگئی تکبر آگیا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا سب کچھ معلوم تھا لیکن اس کے موں سے اقرار بھی کروا دیا اقبال جرم ہوا اور وہ اس کو سوال کیا استقبر تھا ام کنت من العالین تجھے تکبر آگیا یا تو بہت اونچا ہو گیا قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّن اس نے کہا کہ میں اس سے بیٹر ہوں اچھا بیٹر کیسے تو بیٹر ایسے ہوں کہ خَلَقْتَنِي مِن نَارِمُ وَخَلَقْتَهُ مِن تِین آپ نے مجھے آگ کے شولے سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اس میں کیا فرق پڑ گیا تھا بنانے والے نے جو چاہا بنایا آپ سے پوچھ کر بنانا تھا اور آپ کے اطراز میں خیال رکھنا تھا ضروری بالکل نہیں تھا اور کسی حال سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی اہمیت نہیں رکھتی لیکن ان کو صرف انسان کے ابتدہ پر اوبجیکشن ہوا کہ مٹی سے بنایا جبکہ مجھے آگ سے بنایا اب اس کے آگے بھی آیتیں ہیں آپ پڑھ لیجئے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کیا اس کو پوائنٹ ملا کہ اس نے یہ دشمنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اوبجیکشن اٹھا ہے رب تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اَفَتَتَّخَذِوْنَهُ وَزُرِّيَتَهُ اَوْلِيَا مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْا اے انسانوں کیا تم اس کو اور اس کے چیلے چاٹو یا اس کے گروپ کو پروٹیکٹر بناوگے مجھے چھوڑ کر جبکہ وہ تمہارے لیے ایک چیلنجنگ دشمن ہے اس کو ہم سمجھ لیں کہ دشمنی میں وہ ہم کو کوئی فیزیکل نقصان وغیرہ نہیں پہنچا سکتا سپریچول نقصان پہنچائے گا اور ایسا نقصان پہنچائے گا اس لیے کہ ہمیں پہلے رکھا تھا اللہ تعالی نے جنت میں اور وہ وسوسہ کام کر گیا اور ایک غلطی ہو گئی جدہ امجد سے ہمارے اس غلطی کی سزا کے لیے یہاں بھیجا گیا کہ اب تم لڑ کر بتاؤ اس سے اب تم اس کے چیلنج کو قبول کر کے یہ بات ثابت کرو کہ تم جنت کے قابل ہو تمہارے نگیٹیوز سب نکلنا چاہیے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ کیا پوزیشن ہے ان کی فرمایا آسمانوں اور زمین کو میں جب بنا رہا تھا ان کو موجود نہیں رکھا تھا پوچھا تھا کہ یہ آسمان کو کیسے بناوں وہ زمین کو کیسے بناوں کیا سسٹم دوں اس کا کیسے ان کے دن رات ہو کیسے اس کی گردش ہو کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں ذرا سا میٹرنگ بھی کر لو تو کوئی دور کی بات نہیں ہے سمجھ میں آئے گی قرآن شریف کے آیتیں جتنی تعلیم ملے گی ہمیں آج اثری تعلیم سائنس کی تعلیم اتنا ایمان ہمارا بڑھنا چاہیے اب یہ ایمان کیسے بڑھے گا قرآن شریف معلوم ہو اور جدید سائنس بھی معلوم ہو یہاں ایک گلف آگئی ہے ہمارے دربیان جو ہم نے پیدا کی ہم نے علوم میں نالج میں دو ڈیویزن کر دیا دنیاوی علوم اور دینی علوم ایسا کوئی ڈیویزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں نہیں کیا تھا علم اس دنیا کا ورثہ ہے اور سب سے پہلا معلومے سے انسانیت کا رب تعالی خود ہیں وَعَلَّمَا عَذَمَ الْأَسْمَا قُلَّهَا اَوَا تَعْلِيم دِ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے صفت کی یہ پوری تعلیم دی وہی تعلیم کے ذریعے ہم اتنا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور پھر اس ڈیولپمنٹ میں سپورٹ ہو جائے قرآن شریف کا تو ڈیولپمنٹ زبردست فاسٹ ہو جائے بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے لیکن یہ ایک گلف ہے ہماری دنیاوی علوم اور جو سائنس والے ہیں ان کے پاس قرآن شریف نہیں جن کے پاس قرآن شریف ہے ان کے پاس سائنس نہیں ایک گلف ہمارا پیدا کیا ہو کہ ہم نے دین کو باٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باٹا تھا دین علوم اور دنیاوی علوم نہیں پہلا جو ان کا علم کا جو مرکزیہ بنایا یا پہلے اسکول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں مدینہ طیبہ میں بنائی تھی اس کے سارے کے سارے ٹیچر مکہ کے کافر تھے اور سارے کے سارے سٹوڈن مدینہ کے صحابی تھے کیا پڑھا رہے تھے دین پڑھا رہے تھے وہ کافر یہ دنیاوی علوم بھی ہماری ہیں بابا دنیا بھی ہمیں چاہیے اور آخرت بھی ہمیں چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ دنیا بھی ہماری حسین بنائی ہے وہ فیل آخرت حسنا آخرت بھی ہماری حسین بنائی ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اب یہاں آتے ہیں رب تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا تم اس کو اپنا کام والا بناو گے مجھے چھوڑ کر جو کام بنا دے تمہارا نو گنے گاروں نے ایکشنج میں کیا لائے مجھے چھوڑ کر یہ سب ایویل طاقتوں کو اپنا رکھ والا سمجھ لیا دنیا میں فلوسفی بہت آگے بڑھی ایسی سب بوگس فلوسفی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ اور نہیں ایک کہانی ایک ڈاغما ایک میتھالوجی ایڈ ہو جاتی ہے اس میں دو چیزیں نکلیں کہ شر کی طاقت اور خیر کی طاقت ایک ایویل طاقتیں ہیں اور ایک گوڈلی طاقتیں ہیں گوڈ بڑا رحم ہالوالا ہے اس سے کوئی ڈرنے وارنے کی ضرورت نہیں وہ تو رحم کرتا ہی رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایویل سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے اب ایک نیا سلسلہ جلا کہ ایک جو ہے شکتی گوڈ شکتی ہے دوسری شکتی اس کے مقالبے میں بیٹ شکتی ہے ایویل شکتی ہے شکتی ہی نہیں بابا یہ ہم رون نمبر لگا رہے ہیں وہ جو شکتی ہے خیر کی گوڈ کی اگر اس کے دامن رحمت میں ہم آ جائیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم خود ہرا سکتے ہیں یہاں ایک دلیل دی جا رہی ہے جب آسمان و زمین بنا رہا تھا تو ان کو موجود رکھا پوچھا کیسے بناو اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آدم کو مٹی سے کیوں بنایا کیسے بھی بناو جب ان کو آگ سے بنا رہا تھا جنتوں کو تب بھی ان کو پوچھا نہیں تھا اور پوچھا کرتا بھی نہیں میں ہم سے پوچھا تھا کیا رب تعالیٰ فرماتے ہیں تین نمبر کی صورت میں چھے نمبر کی آیت ہے وَالَّذِي يُسَوَّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَا يَشَاءَ وہی اللہ ہے جو ماں کے وونگ میں تمہارے کو صورت دے دیتا ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے ہم سے پوچھا تھا آپ کو صورت کیا دی جائے آپ کو کلر کیا دیا جائے آپ کو ہائٹ کیا دی جائے آپ کے ناخون کتنے بڑے کچھ پوچھا کوئی چیز نہیں پوچھا بنا کے بھیج دیا دنیا میں اور چھوٹی سی ایک شکل میں بھیجا جو اب بڑے ہو کے ہم میچورڈ انسان بنتے ہیں آگے چل کے اور جو صورت بنائی اسی کو لے لے کے اپنے فِي اَيَّ صُورَةِ مَاشَاءَ رَكَّبَكْ اللہ نے جو صورت ہماری بنائی اس کو فٹ کر دیا اس کے اوپر صاف دیکھتا ہے تو آپ جناتوں کو پوچھا ہوگا بناتے وقت اچھا آپ جب آدم کو بنا رہے ہیں تو کہے جناتوں کو پوچھا جائے کیا اسے بناتا ہوں رول ڈاؤٹ ہے ساری چیزیں اب ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آگئی کہ سپریچولی یہ ہمارا دشمن ہے اور سولہ نمبر کی صورت کے اخیر میں بتا دیا گیا کہ اگر رب پر توقل اور ایمان نہیں ہے ذرہ سے بھی کمزوری ہے کیا اللہ تعالی یہ ہمارا کر دیں گے سب کچھ کر سکتے ہیں آپ جائیں ادھا دروازہ کھٹ کھٹا ہے کھلے گا یہ بائبل کے آیتیں آواز دے پکارے دعا کریں قبول کی جائے گی لیکن ہم ذرا سے ہار جاتے تھک جاتے ہیں ایک جگہ جو اگر کوشش بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یعبداللہ علا حرف کنارے پہ کھڑے اللہ سے دعا کرتا ہے مل گیا تو ٹھیک ہے اور نہ ملا تو پھاگ جاتا ہے ادھر ادھر اور خسرت دنیا والآخرہ ایسی چیزوں کی عبادت کرنے لگتا ہے دعائیں مانگنے لگتا ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے بائیس نمبر کے چپٹر کی گیارہ نمبر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ انسانوں میں کوئی کنارے پہ کھڑے رہے کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرُ نِفْمَانْ نَبِي اگر بھلا ہو جائے تو اتمنان آ جاتا ہے اسے وَإِنْ أَسَابَتُ وَفِتْنَتُ وَنِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا ذَلَقَهُوَ الْخُسْرَانِ النُّبِينَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعَلَى يَذُرُّهُ وَمَعَلَى يَنْفَعُهُ اب پھر اس سے دعائیں کرنے لگتا ہے جو اس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع دے سکے یہ دو چیزیں خیال رکھنا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا اور نفع بھی دے سکتا ہے جب ڈھونڈنے جائیں گے تو ایک ہی ذات ملے گی کہ میرا لارڈ ہے جو میرا سسٹینر ہے جس نے مجھے کریٹ کیا ہے وہی یہ کر سکتا ہے اور وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک آیت اور یہاں پہنتیس نمبر کی صورت کی چھے نمبر کی آیت یاد آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ لکتے ہیں فرماتے ہیں اس میں اِنَّسْ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ شیطان تمہارے لئے ایک چیلنج ہے اور یہ چیلنجنگ فیکٹر یہاں ہونا چاہیے جہاں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور یہ فیکٹر یہاں موجود ہے تمہارا وہ چیلنجنگ دشمن ہے پھر کیا کریں اب یہ ہوتا ہے یہاں سے کہ جس کو نہیں سمجھے جو بات کو سمجھا نہیں ہے وہ پھر اس طرف ٹلٹ ہونا شروع نہ کر دیں بلکہ اس چیلنج کو تم قبول کر اور اس سے مقابلہ کر اس کی پورا کپورا زور اس کے اور اس کے ساتھیوں کا یہ ہے کہ تم جہنم والے بن جاؤ اور یہ چاہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ کو وہ چیلنج کرے رب تعالیٰ نے کہا کہ میرے خالص بندوں میں کچھ نہیں چلے گا ہم نے اس چیلنج کو قبول کر کے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم خالص بندے ہیں اللہ غلام ہے اس کے خلوص کے ساتھ یہ غلامی کو قبول کرنا چاہیے اگلی آیت پہ پھر وہ نفشہ بتایا یہ نفشہ اب تمہارے سامنے پیش آئے گا وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُوْ شُرَكَائِ جن پر تمہارا ڈیپینڈنسی تھی تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام یہ ہے ہمارے دربار میں بنا دیں گے لیکن اس کے باوجود کچھ تو ایسے ہیں کہ پہلے بال میں ان کی وکیٹ چلے جائے گی اور قبول کر لیں گے اپنے گناہ کچھ یہ ہوں گے کہ آخر تک سوچیں گے کہ کیس کو لڑیں یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس میں کہیں فَدَعَوْهُمْ وہ ان کو کال بھی کریں گے یہ سب دگیت ہوں گے کہ میں کسی کے چلتا نہیں ہے یہاں پھر بھی ایک چانس اٹھائی لیں گے فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُ لَهُمْ there will be no answer no response to their call وَجَالْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَى ہم ایک ایسی گلف بیچ میں کھڑی کر دیں گے کہ اس کو کر نہیں پائیں گے وَرَعَلْ مُجْرِمُونَ النَّار اس طرح کے مجرم جہنم تو دکھائی دے ہی رہی ہوگی ویزیبل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو وَذَنُّ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا اور ان کو یقین آجائے گا کہ اس میں گرنا ہے وَلَمْ يَجِدُواْنْهَا مَسْرِفَا اب کوئی راستہ اس سے نکل بھاگنے کا باقی بچا نہیں ہوگا اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا جائے اور اس میں کوئی بہت بڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے صرف یہ کہ اپنی لائف کو فائن ٹیون کر لیں اور اتنا ہی فائن ٹیون کریں کہ ہر ایکشن اور ہر اٹرنس ہر قول اور فعل کے لیے ایسا سمجھیں کہ ایم ریسپونسیبل ٹو مائی لارڈ انشاءاللہ خیر ہو جائے اتنا سا ہم کر نہیں پاتے منمانی پہ چلتے ہیں اگر منمانی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پہ چلا جائے اللہ کا حکم ہے کہ پوزیٹیو بنے رہو اور نیگیٹیو جو ہے اس طرف تم کو شیطان کھیچے گا غصہ ہے کرود ہے بدلہ ہے وائلنس ہے ہر معاملے میں وہ تم کو لیفٹ کا راستہ بتائے گا اور تم کو چائز کرنا ہے رائٹ کا راستہ اور اس میں اپنی زندگی بنا لے لیں یعنی ہم اس کو پوچھتے بیٹھیں کسی سے اس کی ضرورت نہیں ہے کومن سینس میں یہ اللہ نے ڈال دیا پھر ہمارا کنسائنس ہم کو زبیر نام کی چیز رکھ دی پھر سب سے بڑی نعمت یہ عقل دی اور ہر جگہ آپ جائیں گے تو کہیں گے دین دھرم میں عقل چلانا مت اور جب آپ کی عقل کو آپ کے ہاتھوں تالہ دیلواتے جب آپ نے ہی اپنی عقل کو تالہ دے دیا تو کہیں گے آپ میرے پیچھے پیچھے چلو یہ اس پر پروگرام ہوتا ہے دین ہے کیسی چیز ہے اس لائف کے بعد کی لائف جو ہے وہ اتنی ہے کہ اگر کوئی لوس ہو گیا تو irreparable ہوگا یہ رسک اٹھایا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی کے پیچھے چلیں پیچھے چلنے کے لئے ایک ہی ذات وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جتنے عمل کیے ہیں دیل کیے ہیں اٹرینسز ہیں ان کے گفتگو ہیں ان کی سب کے سب وہ قرآن شریف کا پرتہ ہوتا قرآن شریف سے ہٹ کر کوئی بات کہیں نہیں ہوگی انہوں نے پتہ نہیں کیوں کہ یہ بھی ہم سمجھ لیتے کہ وہ ایک الگ سیکٹر ہے دین کا بلکل نہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی اپنے مند سے کچھ بولتے نہیں ہمائی ہوگی اور قرآن شریف سے کنفرم ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن شریف کچھ اور بات کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہے نیور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب اسی پر بات ختم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلا ہے اتنے زیادہ فرقے بن چکے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں پچھتے کیا کر رہے ہیں لیکن جو اللہ نے نعمت دی اس کو یوز نہیں کرنا ہے ایک یہ نعمت ہے جو دوسری ساری مخلوق سے ہم کو الگ کرتی جناتوں سے بھی الگ کرتی اور دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ فرشتوں سے بھی الگ کرتی ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے ہمارے ہمارے ہم دروس ڈیولپمنٹ آج کل تو ایسا ہے کہ ایک سال گزرے تو لگتا ہے ایک ہزار سال کا ڈیولپمنٹ ہو گیا ایسی تیزی سے دنیا آگے جارہے صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے کہ اس کو عقل دی اور اللہ تعالی نے اس کو بتایا ابھی کہ وہے جالے اس عقل جیسی نعمت کو جو استعمال نہیں کرتا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اپنی گندہ کی میں پڑا رہتی اس کو کبھی چھوڑنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے یہ نعمت ہے جو ہم کو دوسری مخلوق سے اور جانوروں سے الگ کرتی اور دوسری چیز ہمارا کنسائنس ہمارا ضمیر تیسری چیز ہمارا چوتھی چیز کوئی ایسی چیز کی طرف جو کاؤنٹر ٹو ریزن ہو عقل کے خلاف ہو سائنس کے خلاف ہو اس طرف ہماری توجہ نہ ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کی قدرتوں کو ہم سائنس کہہ کر اس کو کھوج رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں اور روزانہ ترقی کر رہے ہیں وہ عقل کے خلاف سائنس کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا اب یہ بات لگے کہ دین کے نام سے جو مٹیریر تیار ہو گیا اس میں وہ چیز نہیں ملتی ہم لیکن کتاب اللہ کی اوریجنل پر انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو کبھی غیر سائنسی اور غیر عقلی بات نہیں ملے گی یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر اور اس کا شکر انسانیت نے ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسے کتاب نازل فرمائی وصل اللہ علیہ نبی القریب والحمدللہ رب اللہ موسیقی موسیقی